اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے آسان سا ٹوٹکا جس کو استعمال کر کے آپ اپنے چہرے کے کھلے مسام بند کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے جو فیس پہ اوپن پوز ہوتے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے بند کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اور گھلیلی چیزیں آپ یوز کر کے نیچرل طریقے سے کر سکتے ہیں جلد بھی دوسرے آزار کی طرح فرینڈز ایک زندہ ازور ہے اور دیگر آزار کی طرح یہ بھی آپ کو ایک جینے کا احساس دلاتی ہے اور گدردنی انسان کو نرم و نازک جلد کو بڑا ہی حساس بنایا ہے تو اس کا ایک ایک کلیا موسم کی نویت اور شدت کو محسوس کرتا ہے اور جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھنے میں جلد اہمکدار ادا کرتی ہے لیکن جب جسم کو مناسب نظر نہیں ملے گی اور اس کے مختلف حصے اپنا کام مناسب طریقے سے نہیں کریں گے تو ہماری سکن ڈیمیج ہو جائے گی تو اوپن پورز یعنی کہ کلے مصام ہماری جلد اور صحت میں اہمکدار ادا کرتے ہیں حسوساً چہرے کے مصام یہ مصام یعنی کہ جو پورز ہیں چہرے کو ترہ تازہ اور نرم رکھتے ہیں اگر یہ مصام زیادہ کھل جائیں پیدا اوپن ہو جائیں گے تو پھر ہماری جلد میں مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جائیں گے سکن پرابلمز ہو جائیں گی تو کھلے مصاموں والی جلد کو ہم اسفنجی کہتے ہیں اور کھلے مصاموں سے نجات پانے کے لیے آج میں آپ کے لیے زبردد سے چار نسخے لے کر آئی ہوں جو کے پیش حدود ہیں اس میں سب سے پہلا نسخہ ہے کہ آپ نے اس نسخے کے لیے اپنی چیزیں نوٹ کرنے جو آپ نے ماسک بنانا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک کیلہ مسئلہ ہوا ہے یعنی کہ میش کرنے آپ اس کو کسی بھی فرک یا سپون کی مدد سے اس میں آپ نے تین کھانے کے چمچ دود شامل کرنا ہے اور ایک کھانے کا چمچ شہد دالنا ہے اور آپ نے پیٹیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اچھا سا پیسٹ بنانے لینا ہے اب آپ نے اپنا چہرہ کسی بھی اچھے سابون سے یا کسی بھی اچھے فیس واشتے ساف کر لیں دھولیں اس کے بعد آپ نے یہ ماسک اپنی چہرے پر لگانا ہے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ بار آپ اپنا چہرہ تازے پانی سے دھولیں آپ ہفتے میں تین بار اس کا استعمال کریں اس سے انشاءاللہ آپ کے کھولے مسام بل ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ نہائی کھولت اور مرمو ملائم ہو جائے گا اس کے بعد آتا ہے سرنز مردوسرہ روسخہ اس کے لیے آپ کو جن چیزوں کی زورت ہوگی اس میں آپ کو چاہیے نکائی کا آٹا ایک کھانے کا چمچ زیتون کا تیل آپ کو چاہیے ایک چائے کا چمچ پیپر منٹ آئل اس کے آپ نے صرف دس کترے ڈالنے ہیں اور ادھرک آپ کو چاہیے آدھا چائے کا چمچ لاہوری نمک آپ کو چاہیے آدھا چائے کا چمچ اور لنکو مائسز لوشن ہے لنکو مائسز لوشن ہے ایک جس کے آپ کو دس کترے چاہیے پیپر منٹ آئل میں آپ کو بتاتی چلیں کہ پیپر منٹ آئل یعنی کہ تلسی کا پودا ہوتا ہے اور تلسی کے پتوں کا یہ آئل نکلتا ہے جیسا کہ ہم منٹ یوز کرتے ہیں کو دینا تو اسی طرح پیپر منٹ ہوتا ہے پیپر منٹ یعنی کہ تلسی کا تیل آپ کو چاہیے یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی شاپ سے مل جائے اس کے اپنے دس کترے ڈالنے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے ایک کریم بنا لینا ہے اور روزانہ آپ نے اپنے چہرے پر مساج کرنا ہے اس کریم کا آپ کے چہرے کے بلیک ہیڈز اپن پوز اور ایکنی وغیرہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے تیسے نسخے کی طرف جیس میں آپ کو چاہیے ہوگی چمیلی کے پھول یا گلے یاسمین آپ نے لینے ہیں آدھا کلو گلے یاسمین یا پھر چمیلی کے پھول آپ لے سکتے ہیں آدھا کلو اور لیونڈر کو آئل آپ کو چاہیے تیس گرام لیونڈر آئل آپ کو چاہیے تیس گرام اور لیونڈ آپ کو چاہیے ایک عدد چھلکے کے ساتھ اور ارکے گلاب آپ کو چاہیے حسب ضرورت اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے فریج میں رکھ لینا ہے اور روزانہ اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے اس کے علاوہ آپ ویٹمین سی کے دس کیپسول لے کر کسی بھی اچھے نسٹرائزنگ لوشن میں جو اپنا ڈیلی روٹین میں آپ لوشن یوز کرتے ہیں نسٹرائزنگ کے لیے آپ اس میں وہ دس کیپسول ویٹمین سی کے ملا لیں اور اس کو روئی کی مدد سے اپنے چہرے پر روزانہ لگا کر اس کا مساج کریں لیے سے چہرے پر تازگیہ آئے گی اور زیادہ کھلے ہوئے مسام بھی آپ کے بند ہو جائیں گے اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے آخری چوتھے نسخے کی طرف جو کہ پوز بند کرنے کے لیے آپ کو نہ بتاؤں گی تو مسام اگر سراہو جیسے نظر آتے ہیں تو ایسی صورت میں چہرے کو کسی چیز سے رگرنٹ کر نہ دھوئیں آپ دن میں چہرے پر ٹماتر کا گودہ دو سے تین مرتبہ لگائیں اور آدھے دھنٹے بعد سادہ پانی سے دھولیں پھلے مساموں سے آپ کی نجات مل جائے گی اور آپ کا چہرہ بھی پورو لگ ہو جائے گا گودہ آپ کی طرح سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹماتر لیا اس کو اپنے بلینڈر میں ڈالا اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے تو اس کا جو گودہ ہے وہ ایک پیس کی طرح سے بن جائے گا تو اس کو آپ ایزیلی اپلائی کا سکیں گے اپنے فیس پہ تو روزانہ رشتے پندہ منٹ کے لیے اس کو اپنے چہرے پر لگائیں انشاءاللہ آپ کے جو اوپن پورز ہیں وہ بند ہو جائیں گے سو فینز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹک میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ٹوٹ کا پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے مددگار بھی ثابت ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکر والے بٹن کو کلک کرنا مکھولیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی نائنہ سے ویڈیو بنائی ہوئے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس باری کے آئیکن کو پیک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی کمام ویڈیوز آپ تک پاس